اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر تیتالیس سے آیت نمبر باسٹھ تک بیس آیتیں ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے لہٰذا تم اہلِ ذکر یعنی اہلِ کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اور شاید کہ وہ غور فکر کریں کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے آجز کرنے والے نہیں یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے پھر بلا شبا تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کے سامنے وہ سب آجز ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور تمام فرشتے بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُ الْأَرْضِ وَلَهُمْ لَا تَتَّخِذُ الْأَرْضِ وَلَهُمْ لَا تَتَّخِذُ الْأَرْضِ وَالْمَا فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اور اسی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی اطاق دائمی ہے کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمْ الظُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم آہو فغان کرتے ہو ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الظُرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے لِيَقْفُرُوا بِمَا آتِيناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو پھر جلد تم جان لوگے وَيَجَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْ دُمْ تَفْتَرُونَ اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھاراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں اللہ کی قسم تم سے تمہاری افترہ پردازیوں کا ضرور سوال ہوگا وَيَجَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھاراتے ہیں وہ اولاد سے پاک ہے اور ان کے لئے ہے جو وہ چاہیں یعنی بیٹے وَإِذَا بُشِّرَ آَهَدُهُمْ بِالْأُنسَ ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدًّا وَهُوَا قَظِيم اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس آر کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے جس کے اسے بشارت دی گئی ہے سوچتا ہے کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے آگا رہو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے بری مثال ہے اور اللہ کے لئے عالی مثال ہے اور وہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ وَلَكِنْ يُعَخِّرُهُمْ لَا عَجْلٍ مُسَمَّا اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا معاخضہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے فرنے والا نہ چھوڑے اور لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کا مقررہ وقت آپ پہنستا ہے تو وہ ایک گھری بھی نہ آگے اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں وَيَجَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ عَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ اللہ کے لئے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہے کہ بے شک ان کے لئے بھلائی ہے بلا شبہ یقیناً ان کے لئے آگ ہے اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر تین تالیسے آیت نمبر باسٹھ تک بیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا ان آیتوں میں جو ذکر ہوا یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہیں تمام انبیاء علیہم السلام مردوں میں سے ہیں اس کا تذکرہ ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھلو ان سے جن کے پاس علم ہے تو اہل علم کی فضیلت اس کا مقام اس کا مرتبہ ذکر ہوا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں اور فرشتے تکبر نہیں کرتے جو حکم دیا گیا وہی بجا لاتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دو اللہ ہے اللہ نے کہا نہیں وہ اکیلا ہے تنہیں تنہیں معبود برک ہے اور اللہ نے کہا تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا کہ تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک تھراتے ہیں لیکن جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے کفار مکہ کے بارے میں ان میں سے کچھ قبیل ایسے بھی تھے جو بیٹی کی پیدائش وہ آر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بیٹی پیدا نہیں ہوتی جب ان کو بتایا جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور وہ چھپا پھرتا کہ اپنے آپ کو مٹی میں ملا لے یا کیا کرے کیا برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر غلطی پر انسان کو پکڑ لے تو اس روح زمین پر کوئی جانتار نہ بسے لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقرر مدت تک یعنی قیامت تک لوگوں کو محلت دے رہا ہے جب وہ ٹائم آ جائے گا تو کسی کو محلت نہیں ملے گی جب وقت آ جائے گا تو نہ آگے نہ پیچھے ہوں گے لوگوں کو اپنے وقت پر دنیا سے چلے جانا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف جو منصوب ہوا بیٹیوں کا تذکرہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لئے بیٹیوں کو نا پسند کرتا ہے جی ایسا نہیں ہے بس تذکرے کے لئے بیان کیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لئے بیٹے اور اللہ کے لئے بیٹیاں یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں کہتے ہیں لفظ بیٹیاں برا نہیں ہیں اس کے بعد آگے یہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ کی اور نشانیوں کا تذکرہ ہے اس کے اندر ذکر ہوا لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اس کا بڑا فائدہ ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں آیت نمبر تینٹالیس اور چوالیس کے اندر ہے تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے مرد تھے عورت نہیں تھے سجا نامی ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ کرنا بالکل غلط تھا ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ مرد تھے ہم نے ان کی طرف وحی کی اس سے یہ پتا چلتا ہے کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا پھر آگے ذکر ہو رہا فَسَّلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو ذکر والوں سے جاننے والوں سے پوچھلو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو آیت نمبر تینٹالیس میں علم کا بڑا مقام ہے آیت نمبر تینٹالیس میں جانکار لوگوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے اس کا تذکرہ ہوا یہ آیت سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات بھی ہے فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھلو جن کے پاس علم ہے تو جس چیز کے بارے میں جانکاری ہے جس کے پاس اس سے پوچھا جائے اس سے علم حاصل کیا جائے اس سے جانکاری لی جائے یہ بڑا مقام ہے علماء کا بڑا مرتبہ ہے علماء کا اور اللہ سے ڈرنے والے حقیقی طور پر علماء ہی ہیں اِنَّ مَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِ الْعَالَمَاءِ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے کون ہیں علماء ہی ہیں جانکار لوگ ہی ہیں جن کے پاس جتنی زیادہ جانکاری ہوگی اتنے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا آپ دیکھئے گا جس کے پاس علم زیادہ ہے جس کے پاس گہرائی زیادہ ہے تو وہ اس درخت کے مانند ہے جو درخت پھل کی وجہ سے جھکا ہوا راتا ہے اور جس کے پاس علم کم ہے دکھاوا ہے ریاکاری ہے تو اس درخت کے مانند ہے جس درخت میں پھل نہیں آتے اس لئے صحیح علم حاصل کیا جائے علماء کا احترام کیا جائے اس سے جانکاری لی جائے اس لئے علماء کے ساتھ جرکے رہیے جانکار لوگوں کے ساتھ جرکے رہیے فلمہ کے مقام و مرتبے کو پہچانیے اور جانکاری حاصل کیجئے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کئی آیتوں کے اندر اور بھی آیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ مرد ہیں جیسا کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ نُوحِ إِلَيْهِم مِنْ أَحْرِ الْقُرَى ہم نے جن کی طرف وحی کی ہے وہ سب کے سب مرد ہیں بشر ہیں سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93 قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْقُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ آپ کہہ دیجئے بیرے رب کی ذات پاک ہے میں تو بشر ہوں جو رسول بنا دیا گیا ہوں رسول جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا أَكُرُونَ الطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے انبیاء آئے بے شک وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں چلتے تھے سورہ قحف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِسْلُكُمْ سورہ قحف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم جیسا بشر ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے قرآن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہے اس لئے ہم نہیں مانیں گے انبیاء علیہ السلام بشر ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام افضل ہیں سب سے بہتر ہیں ان سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں افضل البشر ہیں امام الانبیاء ہیں پھر اس کے بعد ایک آیت کے اندر اور آیا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا وہ مرد تھے ہم نے اس کی طرف وحی کی پوچھلو ان سے جانکاری حاصل کرلو جن کے پاس علم ہے اب آگے دیکھیں آیت نمبر 45, 46 اور 47 میں ہے مجرم لوگ بے خوف کیسے ہو سکتے ہیں کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے برائی کی ہے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ انہیں زمین میں دھسا دے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جائے اور ان کو شعور بھی نہ ہو جانتے بھی نہ ہو یا پھر اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خوف پیدا کر کے ان کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کا انداز ہے لوگ احساس بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جاتا ہے دیکھتے نہیں زلزلہ آ گیا کہیں طوفان آ گیا سنامی آ گیا بارش ہو گئی بے موسم کی بارش ہو رہی ہے کب کیا ہو جائے کب اللہ پکڑ لے لوگ بے خوف کیوں ہو گئے ہیں گناہ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے برائی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کب اللہ پکڑ لے انہیں شعور بھی نہیں ہوگا آیت نمبر ستانوے اور اٹھانوے ہے کیا شہر کے رہنے والے کیا گاؤں کے رہنے والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کو آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہو کیا گاؤں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے اور وہ کھیل رہے ہو بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ڈر کے رہنا ہے اللہ تعالی محلت دیتا ہے لوگوں کو سنبھلنے کے لئے وقت دیتا ہے صحیح بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686 ان اللہ لیملی لغالی حتی اذا اخذہ لم یفلیت ہو تو بے شک اللہ تعالی ظالم آدمی کو محلت دیتا ہے لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ پکڑ لیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالی چھوڑتا نہیں ہے غور کر لیجے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 48 وَقَعِي مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٍ سُمَا خَسْتُهَا وَإِلِيَّ الْمَصِيرُ اور کتنے ہی گاؤں والے ایسے ہیں جن کو ہم نے محلت دے رکھی تھی جبکہ وہ لوگ ظالم تھے وہ نافرمان تھے پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 50 کے ترمیان غور کیجئے ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے سایہ سجدہ کر رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں جب تمام چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے تو انسان کیوں نہیں سجدہ کر رہا ہے انسانوں کو چاہیے کہ ان گیر جاندار چیز سے عبرت حاصل کریں سایہ کے اندر تو جان نہیں ہے لیکن کیسے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے آسمان و زمین کی تمام چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ کو سن کر تعجب ہوگا سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر پندرہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہیں وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں چاہے خوشی خوشی کریں نا خوشی کریں یہاں تک کہ بیجلی کڑک بدلی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہے پھر آگے ذکر ہو رہا تمام فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ان کا کام کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں فرشتے کہا جا رہا اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کے لیے نہ بیٹے ہیں اور یہ فرشتے تو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے اور یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ لوگ غلطی نہیں کرتے جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ لوگ کرتے ہیں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 کے درمیان غور کیجئے عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے دو اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ دو الہ نہ بناو دو الہ کون لوگ بناتے ہیں وہ لوگ جو آگ کی پجا کرتے ہیں وہ لوگوں کہنا یہ ہے کہ روشنی کا اللہ اور اندھیرے کا اللہ اللہ نے کہا نہیں میں اکیلا ہوں اللہ معبود برحق ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 11 کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کوئی ماں باپ نہیں کوئی بال بچے نہیں اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہے جی نہیں ہر چیز اللہ نہیں ہے اللہ نے اس کی تردید کی اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 لوکان فیہما آلیہتن اللہ لفصدتا اگر آسمان و زمین میں بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا اللہ تعالیٰ تنہیں تنہ پورے نظام کو چلا رہا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس لئے ضروری ہے عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے اور دائمی عبادت ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عبادت ہو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے ہو آہو فغا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم بھول جاتے ہو اس لئے ذرا لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں جب اس کے اچھے دن رہے اللہ کو یاد کریں گے تو برے دن میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یاد رکھے گا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سر سٹھ جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو نجات دی تو تم لوگ پلٹ گئے انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ جب تکلیف سے نکال دیتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اللہ تکلیف دور کرتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک تھاراتے ہیں اللہ نے منع فرمایا آیت نمبر چھپن سے ساٹھ کے درمیان غور کیجئے مشرقین کا معبودان باطلہ کے لئے اللہ کے عطا کردہ رزق سے نظر و نیاز لینا اللہ تعالیٰ نے جو روزی روٹی ان کو دی ہے اس میں سے بھی وہ اپنے معبودان باطلہ کے لئے نظر و نیاز کرتے ہیں چیزوں کو خاص کر لیتے ہیں اللہ نے جو چیزیں حلال کیے وہ حلال اللہ نے جو چیزیں حرام ٹھرائی ہے وہ چیزیں حرام ہیں پھر آگے کہا جارہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں جی ایسا نہیں اور وہ لوگوں نے اللہ کے لئے بیٹیاں بنائی اللہ کی ذات پاک ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں لیکن منصوب کرنا یعنی بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ صرف بیٹے بیٹے رہے تو بیٹیاں اللہ کے لئے تو اللہ ناپسند کرتا ہے جی نہیں اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں نہ اللہ کے پاس ماں باپ ہیں نہ بال بچے ہیں نہ بیوی ہیں اللہ کے برابر کوئی نہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں لوگ غلط ان کی طرح منصوب کر رہے ہیں سورہ نجم سورہ نمبر تیر پنایت نمبر اکیس اور بائیس تلقائزن قسمتن زیزہ تمہارے لئے مذکر اور اللہ کے لئے بہنس تمہارے لئے مرد اور اللہ کے لئے بیٹیاں یہ تو بہت بری تقسیم ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے نہ بیٹے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں ہیں اللہ کی ذات پاک ہے پھر آگے بیان ہو رہا ہے مشرق لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے جب بیٹی کا تذکرہ ہوتا اور بیٹی کی جب خوشکبری دی جاتی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غم کے مارے کالا پڑ جاتا اور انجیدہ ہو جاتا دیکھو کس طریقے سے وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے کیسے وہ بتائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے آج کل کچھ لوگوں کے حالات کیسے چل لیں بیٹی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتے جبکہ بیٹی جو ہے جنت میں ملے جانے کا ذریعہ ہے صحیح مسلم کتاب البری وصلہ کتاب نمبر پہتالیس باب نمبر چھالیس حدیث نمہ دو ہزار چھ سو ایک تیس من آل جاریتین حتی تبلغا جا ایوم القیامہ انا وہوا وزم ماہ صحابیہو کس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کر دی وہ اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ملا لیا تو جس کے پاس دو بیٹیاں ہیں دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائے گی میں کوئی حدیث بیٹی کے بارے میں نہیں جانتا کہ جس کے پاس دو بیٹے ہیں دونوں بیٹے اس کو جنت میں لے جائیں گے ہاں حدیثوں کو اگر ملائیں گے تو اچھی اولاد جو ہے وہ جنت میں لے جائے گی یہ ذریعہ بن سکتی ہے نیک اولاد جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے حالی زمان جاہلیت کے لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بیرہم مادر ہرے دیکھتی جب تشوہر کے تیور کہیں زندگاڑ آتی تھی اس کو دا کر وہ گود ایسی نفرس سے کرتی تھی خالی جن سامپ جیسے کوئی جنن والی یہ زمان جاہلیت کے بات تھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو اونچا بنایا اور عورتوں کے ساتھ اکثر دیکھ لیجئے گا جنت لگی ہوئی ہے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے پھر اسی طرح دو بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے پھر آگے بیان کیا جارہا ہے آیت نمبر 62 اور 63 میں گناہوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا بلکہ محلت دے رہا ہے اس لئے لوگوں کو ڈھرنا چاہیے کب اللہ تعالیٰ پکڑ لے کسی کو نہیں معلوم اور جب وقت آ جائے گا تو محلت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے سیدھے راستے پر چلائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبیرہ محمد وعالی وصحاب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھے راستے پر چلائے